سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے بارے میں فرمائش کی گئی وہ بڑا ایسا کلام ہے کہ بچے مجھے پتا ہے آپ مجھے اشارہ نہ کریں مجھے وقت دیا گیا ہے میں انشاءاللہ اپنے وقت میں ہی رہوں گا انشاءاللہ سب کی نماز با جماعت ہوگی انشاءاللہ یہ سب نمازی بیٹھے ہیں الحمدللہ حب العالمین اور حضور کے صدقے میں نمازی ہیں دیکھئے بہت ٹائم ہے اب تو نماز کو بہت ٹائم ہے سبا چھے بھائی جماعت ہے چھے بھائی جماعت ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی تو مدینہ بھی جانا ہے جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریا جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریا جس نے مدینہ جانا جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریا پیڑا مدینے والا پیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریا پیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریا حاجیاں نے اٹھے سویرے بے کے روزے دے میرے حاجیاں نے اٹھے سویرے بے کے روزے دے میرے رو رو کے سونے اکے پیڑا مدینہ جانا جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریا حاجیاں نے چھومی چالی حاجیاں نے چھومی چالی چالی او کرما والی حاجیاں نے چھومی چالی چالی او کرما والی لکھ پہ گھرے داراں پاوے چھڑیاں نے مارے آر لکھ پہ گھرے داراں پاوے چھڑیاں نے مارے آر کس نے مدینہ جانا جس نے جانا اور بیٹھ جاؤ اب دیکھتا ہوں حالہ حضرت کی فرمائشی کلام جب ناعت پڑھنے سیکھتا ہے تو پہلے کلام یہ پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے سب سے آسان کلام یہ ہے حالانکہ سب سے مشریف کلام یہ ہے قرآن مجید قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت قریبہ موجود ہے کہ یہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ کس کی جانوں سے کس کی جانوں سے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں قریب جان سے بھی زیادہ ہیں اسی نے مومن کہتے ہیں یا نبی سلام علی یا رسول سلام اب جو یا رسول یا نبی نہیں کہتا وہ خود سوچ لے کون ہیں سب سے قریب ہیں اور آلہ کتنے ہیں حضرت باعید دستامی فرماتے ہیں کہ جہاں سے ایک عام بندے کے مومن بندے کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے مرتبے کی ابتداء ہوتی ہے جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مرتبے کی ابتداء ہوتی ہے جہاں شہید کے مرتبے کی انتہا وہاں سے صدیق کے مرتبے کی ابتداء جہاں صدیق کے مرتبے کی انتہا وہاں سے نبی کے مرتبے کی ابتداء جہاں نبی کے مرتبے کی انتہا وہاں سے رسول کے مرتبے کی ابتداء جہاں رسول کے مرتبے کی انتہا وہاں سے اول العظم کے مطبع کی ابتداء اور جہاں اول العظم کے مطبع کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضورﷺ کے مطبع کی ابتداء فرق کتنا ہے لیکن قربان جائیے سب سے اولا و عالمہ دانبی سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا و عالمہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی وہی بات باہدی بستامی والی بات عالی حضرت کہہ رہے ہیں اپنے انداز میں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اولا ہمارا نبی اور حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قصوں ایک شیر کی تشریف سننے پھر باب میں میں پھڑوں گا مکتا ایک شیر کے بعد ہائے ہائے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنیے آقا کا فرمان جب حضور کی بات آئے تو ساری باتیں ختم اور وہ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا نصف ملا آدھا نصف کا عالم کیا تھا کہ حسن یوسف نے کٹی کاٹی نہیں کٹی کاٹنا اور ہے کاٹنے میں ارادہ ہے کٹنے میں ارادہ نہیں حسن یوسف دیکھ کے کٹی مصر میں کٹی کیا کٹی انگوشت اس کی زنا عورتوں کی انگلی انگلیاں کٹی بے ارادہ کٹی ایک بار کٹی حسن یوسف دیکھ کر کٹی سر کٹاتے ہیں کٹا نہیں کٹاتے ہیں ارادتاں کٹاتے ہیں تیرے نام پر دیکھا نہیں آقا تیرے نام پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر وہاں عورتے یہاں مردان وہاں مصر یہ عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان یا رب اور سنو میرے معبوب کا فرمان سنو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو حسنِ سباحت ملا اور مجھ محمد کو حسنِ ملاحت ملا حسنِ سباحت کیا ہے حسنِ ملاحت کیا ہے ذرا سنیے حسنِ سباحت اسے کہتے ہیں کہ جب دیکھیں اور نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے نظر جم نہ سکے اور حسنِ ملاحت وہ ہے کہ جب نظر پڑے تو نظر ہت نہ سکے نظر پڑے تو نظر ہت نہ سکے حضرتِ ام المؤمنین حضرتِ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرتِ عبداللہ ابن عباس حضرتِ بڑے غمگین غمگین سے آئے وہ تو ماں ہیں نا مؤمنوں کی جان لیا پہچان لیا کہ حضور کے فراق نے حضور کے بیدار کی تھڑپ نے بے چین کر دیا بے قرار کر دیا ہے خرماتی ادھر ہی ٹھیرو میں آتی ہوں آپ اندر جاتی گھر میں ایک آئینہ لے کر آتی آئینہ آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں آئینے میں جو کھڑا ہو جائے وہی نظر آتا ہے لیکن وہ آئینہ ایسا تھا جسے میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ اپنے آگے آنے کی اجازت دے دی تھی وہ آئینہ کیسا عاشق حضور تھا نظر پڑی تو نظر ہٹ نہ سکی نظر آئینے میں وہی آتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ آئینہ کیسا تھا جس میں حضور نے اپنے جلوہ دیکھا تھا جب آئینہ لے کر آتی ہیں حضرت عبداللہ اتنے عباس دیکھتے ہیں کہ آئینے میں خود نہیں بلکہ عبد المصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پردہ اس چہرائے انور سے اٹھا کر ایک بار اپنا آئینہ بنا اے مہتابا ہم حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم ہے وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی اور ہم سنیوں کے آگے چاہے کیسی نہیں خوشی ہو چاہے غمی کیوں نہ ہو ہم اپنے محبوب کا ملاد نہیں چھوڑتے خوشی ہو تو پکاتے یا رسول اللہ غمی آ جائے پکاتے یا رسول اللہ یہ کیوں یہ کیوں اس کیوں کا جواب آلہ حضرت سے لیتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نم کی حسن والا ہمارا نبی نم کی حسن والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے حالانکہ دینے کو ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے قربان جاؤں یا سیدی آلہ حضرت 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 فرماتے دینے کو مو چاہیے کیا مطلب ارے مطلب یہ کہ مو بھی تو ایسا چاہیے نا کہ جس کے مو سے نکلے ہو جا تو ہو جا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے مو چاہیے سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں لزعے روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے ہیں مرقد میں بندوں کو ٹھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں اپنے بھرم سے ہم حلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پر دادا من ڈھک پچھ باتے ہیں سلم سلم کی دھارت سے پر سے پار چلاتے ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے ہیں خسرے دنا تک اس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں کہے دو رزاں سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رزاں کا سناتے ہیں غمزتوں کو رزاں مجدہ دیجئے ہیں بکسوں کا سہارا ہمارا نبی